بسم اللہ الرحمن الرحیم دفعات کروں گی کہ میرا چنل سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور اپنی کامنٹس بھی ضرور دیں تو جناب عمران خان عمران خان وہ شخصیت ہیں کہ وہ جب سے سیاست میں آیا ہے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت ہی ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اس سے پہلے جو تھے وہی چہرے تھے عجیب و غریب قسم کے بہت شدید بوریت تھی اور کچھ نیا کرنے کو سننے کو ملتا ہی نہیں تھا ایسا لگتا تھا کہ بس ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں لوگ ایک پارٹی ہے جو دوسری پارٹی کو موقع دیتی ہے دوسری پارٹی پھر پہلی پارٹی کو موقع دیتی ہے اس طرح پارٹی چلنے تھی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی جب سے یہ ہوا تھا جسے کمی ساقہ جمہوریت کہا جاتا ہے کہ انچانک بیچ میں عمران خان نے چھلانگ لگا دی اور عمران خان ایسے آئے کہ بس چھا گئے وہ جہاں جاتے ہیں چھا جاتے ہیں کرکٹ کی میدان میں بھی چھا گئے تھے پاکستان کی سیاست پہ بھی چھا گئے ہیں اور پچھلے دو دن سے تو انہوں نے جو ہے وہ میلہ لوٹ لیا ہے ان کا جو انٹرویو تھا جانتن سون کا جو انہوں نے کیا تھا ایچ بی ہو کے ہیں جانتن اور جس طرح سے انہوں نے انٹرویو بڑے تیکھے سوال کیے عمران خان نے بڑی اچھے جوابات دیا سب سے زیادہ مزہدار بات وہ تھی absolutely not والی قطعی نہیں جس کو کہ آپ اردو میں کہیں گے کہ ہرگز نہیں ناممکن جس کو کہ آپ کہیں گے اور یہ جو چیزیں یہ الفاظ جو تھے یہ ہم نے اپنے سیاست دانوں کے موز سے کم ہی سنے تھے اور ہمارے حکمرانوں کے موز سے کم سنے تھے سیاست دان تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں جب تک وہ اپوزیشن میں بڑی بلڈنگ سے نیچے کچھ جاتے ہیں لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ساری جو نا وہ کہنا چاہیے کہ سارا تن تنہ دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے لیکن امران خان ان لوگوں میں سے ہیں کہ اپوزیشن میں بھی جس طرح سے وہ بڑھ چڑھ کے بولتے تھے اور بہت اچھا بولتے تھے اور اب تو خیر وہ منجوی سیاست دان ہوتے جا رہے ہیں امران خان کی شخصیت میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری تبدیلی آئی ہیں نپی طلی باتیں اب وہ کرنے لگ گئے ہیں اور بہت اچھا جواب دیتے ہیں سب سے زیادہ مزہ ہم پاکستانیوں کو اس وقت آتا ہے جب کوئی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی قرآن ہمارا بات کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ ہماری جو ننے مننے سے ہماری جو دل ہے نا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھڑکتا ہے شروع ہو جاتے تھے امریکہ کی طرف دیکھنے سے ایک شرمیلی محبوبہ کی طرح ہم فوراں ڈہر ہو جاتے تھے امریکہ کی قدموں میں لیکن اب ایسا نہیں ہوا اب ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے امریکہ کی تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اصل میں تو تبدیلی یہ ہے پاکستان میں تبدیلی کا عمل سستیوں ہیں کہ بہت ساری ریکاوٹیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارا ایک بہت بڑا اکٹوپس ہے جو میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ ادھاروں میں بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ایک اکٹوپس اور وہ ہے مافیا کا کرپشن والی مافیا کا کرپ مافیا کا لیکن یہ جو پاکستان کی خارجہ پولیسی ہے اور جو مختلف ممالک کو پاکستان کے وجود کا احساس دلانا ہے یہ ہم نے عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد دیکھا ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے پاکستان کسی کی لونڈی نہیں ہے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے پاکستان کہ جو چاہے آپ اس کے موہ سے کہلوالیں آپ ایک فون کال کریں اور جو آپ چاہتے ہیں وہاں پہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو مل جائے آفر ایسا نہیں ہوتا اب یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں بہت عبدست جواب دے رہے ہیں پاکستان میں امریکہ کو اڈے دینے کے لیے فوجی اڈے دینے کے لیے یہ سوال جو تھا وہ جانتھن نے جب کیا تو جواب اتنا خوبصورت تھا کہ پاکستان یہ اپنی کرسیوں سے اچھل گئے حیران ہو گئے خوش ہو گئے اور ان کو لگا کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی معجزہ ہو گیا ہے کہ وہ ملک جو کہ ایک بہت اہم خطے میں بہت اہم پوزیشن رکھتا ہے اس کے حکمران اپنی تمام انانیت کو اپنے تمام عزت نفس کو بالا اطاق رکھ کر بلکہ امریکہ کے پیروں میں رکھ دیا کرتے تھے وہاں سے ایبسلیوٹلی نوٹ کی بات ہوئی ہے تو امران خان نے اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات میں بہت زبردست اپنا موقف انہوں نے لیا ہے اور اس کو دہرائیا ہے بار بار اور اسلام کو کہیں ڈیفینڈ کرنے کی بات ہو اسلام بہت ایک بڑی سچائی ہے جس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا امران خان نے اس سے پہلے اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اور مختلف مواقع پہ اس چیز کے بارے میں بہت بابانگ دہل اور بہت واضح ایک بات کی تھی اور اب پھر ایک دفعہ پاکستان کی فوجی علاقائی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے امران خان نے جو موقف اپنایا ہے اس نے ڈھیرو خون بڑھا دیا ہے امران خان تمہیں اللہ اتنی بڑی زندگی دے اور اتنا پکا تمہیں ارادہ دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوط کرے کہ یہ جتنے بھی جتنے بھی یہ ٹوڑی قسم کے لوگ ہیں جو کہ امریکہ کے قدموں میں جنہوں نے بیٹھ کر اپنی زندگی گزاری اس کے قدموں میں بکھر بکھر گئے اور تم نے جو اسٹینڈ لیا ہے اللہ تمہیں خوش رکھے چائنہ کے معاملے پہ جونتھن کا جو سوال تھا اس میں اس نے الجانے کی کوشش کی یہ کوشش تھی کہ چائنہ کے معاملے پر جو ہے پاکستان کو گھیرگھار کے لائے جائے کہ مسلمان جو وہاں پہ اقلیت ہے ایک صوبہ ہے وہاں پہ جو کچھ سننے میں آتا ہے بہت کچھ ہے تو اس کے بارے میں بھی عمران خان نے بہت نپاتولہ ایک بات کی اور ظاہر ہے کہ ملکوں کی اپنی اپنی حکمتیں عملی ہوتی ہیں اور عمران خان نے جس طرح سے اس چیز کو موڑا ہے اس کا رخ کشمیر کی طرف سیریا کی طرف لیبیا کی طرف عراق کی طرف اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کہ بہت کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ چین کا وہ اپنا علاقہ ہے چین کی وہ اپنی عملداری ہے لیکن جہاں پر امریکہ بہادر کی عملداری نہیں ہے وہاں پہ امریکہ بہادر اگر بمباری کرنے پہنچ جاتے ہیں تو وہ زیادہ تشویش کی بات ہے انڈیا کا ایک علاقہ جو کہ قابض ہے انڈیا فوج اس پہ انڈیا جو قابض ہے کشمیر کی بات ہم کر رہے ہیں وہاں پہ تقریباً ڈیرڈ دو سال ہو چکا ہے اور وہاں پہ ایک پوری آبادی کو محصول کر کے رکھ دیا گیا ہے اگر آپ اس سے کمپیر کریں تو معاملات جو ہیں یہاں زیادہ سیریس ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کی بات مت کریں جہاں کہیں بھی کوئی ظلم ہے اور کہیں بھی استبداد ہے آپ اس کی بات ضرور کریں لیکن پہلے یہ موٹے موٹے اتنے بڑے بڑے جو آپ کو سامنے دھبے نظر آ رہے ہیں پہلے انہیں مٹانے کی کوشش کیجئے بعد میں جونتھن صاحب کہیں اور سوال کیجئے لیکن جونتھن کے ساتھ ستری بہت ہوئی اور جاتے جاتے بھی عمران خان نے ان کو کچھ نہ کچھ جڑ دیا تھا تو یہ آج آپ سے بہت عرصے بعد بات ہو رہی ہے میں اپنی کچھ سٹریز میں بزی تھی اس لئے میں آپ اسے بات نہیں کر پائی جاتے جاتے میں آپ سے پھر یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے سے لائک کیجئے اور اپنا اور اپنے گردن ہوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھی گا مشامل اس چینل کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیہ عطا کریں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا کریں اللہ حافظ موسیقی